مبھل میں شاسن کی نردیش ہے کہ سرکاری کاریالوں میں کسی بھی پرکار کی دلالی نہ ہونے پائے اے آر ٹیو کاریالے میں بھی لائسنس پرکاریہ کو فیس لیس کر دیا گیا ہے جبکہ باقی کاریے آن لائن ہونے کی ویوستہ ہے پھر بھی شکایتیں مل رہی تھیں کہ کچھ دلال لوگوں کو لاکھر اپنے مادہم سے کام کرتے ہیں شانیوار کی دوپہر جلادھکاری ڈاکٹر راجیندر پینسیا پولیس ادکشک کلدیپ سنگھ گناوت اچانک اے آر ٹیو کاریالے پہنچے اور چھاپے ماری کی ادھکاریوں کو دیکھ کر لوگ بھاگنے لگے تو پولیس کرمیوں نے دور کر کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جلادھکاری اور پولیس ادکشک نے کاریالے پریسر میں گھوم رہے لوگوں سے بھی پوچھتاچ کی اتنا ہی نہیں کاریالے کے اندر سسٹم پر جوا کر بھی جانچ پرتال کی گئے قریب آدھے گھنٹے کی جانچ پرتال کے بعد کچھ لوگوں کی نام بھی سامنے آئے جن کے بارے میں جانچ پرتال شروع کرنے کے نردیش دیئے گئے جلادھکاری نے کہا کہ جانچ پرتال کے بعد کاریوا ہی کی جائے گی ایک تو اے آرٹی اے آفیس اور دوسرا جو ہمارا ایسا ہوتا ہے یہاں سکنا ہے کہ دلال ہے جو سارا سسٹم آن لائن ہونے کے بعد بھی لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور اپنے مادین سے کام کرواتے ہیں شاشن کے بھی سکت نردیش ہیں کہ کسی طرح کی دلالی کسی بھی کاریوں میں نہیں ہونی چاہیے جیسے اے آرٹی اے آرٹی کا جو کام ہے وہ فیسلس ہو چکا ہے ایسا آفیس کا بھی جو پورا کام ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے تو بیکٹی سویم آئے سویم اپنا کام کرائیں انہیں کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں ہوگی کیونکہ سب چیزیں ریل ٹائم پر چل رہی ہیں آن لائن چل رہی ہیں اسی لیے میرے اور کپتان صاحب کے لیتر تو میں آج یہاں پر چھاپی ماری کی گئے اور کچھ لوگوں کے نام آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل پتہ لگائیں گے اور پھر کاروائی کریں گے کچھ لوگ بھاگ رہے تھے جو آپ نے دیکھا بھی تھا دوکین لوگ لگ بھاگ چھ سات کے نام وہاں ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں کچھ کے نام گوپنی اروپ سے بھی بتائے گئے ہیں اور باقی یہاں پہ ایڈنٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے جو ٹیٹیل ہوگا اس کا انیلیسیس کر کے ان کی کلاف کروائی کریں گے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر دیکھتے رہیے ڈی بھارتی سامچار